بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینلن امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج بروز ہفتہ کچھ بہت بڑی ہاپنننگز ہوئی ہیں کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کشیدگی پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی خبریں گرم ہیں تو وہیں دوسری جانب اصل کھڑاک ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور آئی ایس آئی کے حوالے سے کچھ بڑی خبریں ہیں اور لاہور ہائی کورٹ نے تو بڑا حکم نامہ جاری کیا ہی ہے اس سب کے اندر اسلام آئی کورٹ جو ہے وہ بھی ان ایکشن آگئی ہے اور آج کے دن دو بڑے فیصلوں نے پورے کا پورا نظام گھیرے میں لے لیا انٹرسٹنگ ہپننگز ہیں اور اس میں جو سب سے بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان اور فوج کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے ایک نئے کردار کی انٹری ہوئی ہے یہ نیا کردار نہ تو کوئی بیوروکرات ہے یہ نیا کردار نہ تو کوئی سینئر سیاستدان ہے یہ نیا کردار نہ تو کوئی ریٹائیڈ فوجی جرنیل ہے اس کا پاکستان کے حکومتی سسٹم سے یا رولنگ ایلیٹ سے تعلق نہیں ہے لیکن یہ پاکستان کا طاقتور ترین شخص ہے اس حوالے سے عام ترین ڈیٹیلز ہیں اور یہ خبر ایکسکلوزیولی ہم آپ کے سامنے اب سے کچھ دیر کے اندر رکھیں گے اور ساری خبروں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ نوملی سیٹرڈے سنڈے کم خبریں آتی ہیں لیکن آج جو سیٹرڈے کا دن ہے یہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ خبروں کے حوالے سے کتنا ہیپننگ رہا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ سے ایک قرارداد پاس ہوئی اس قرارداد کے بعد شہباز شریف صاحب نے جا کے اوپوزیشن والوں سے ہاتھ ملایا خان صاحب کی رہائی کی باتیں کرتے رہے وہ لوگ جو عمران خان کو فتنہ کہتے تھے کہتے تھے کہ اس فتنے کا سر کو چلنا ہے صحافی جب پوچھتے تھے کہ اس کی سیاست کا سر کو چلنا ہے کہتے ہیں نہیں اس کا سر کو چلنا ہے اس کی existence اس ملک کے لیے مسئلہ ہے وہ بھی اب راہ راست پر آ چکے ہیں اور اب جو وزیر دفاع ہیں خاجہ عاصف صاحب انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئے کے بانی عمران خان کی رہائی سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے برطانی نشریاتی دارے کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سیاست میں آپ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں لیکن ہم انہیں خطرہ نہیں سمجھتے میں نہیں سمجھتا کہ بانی پی ٹی آئے کی جو باتچیت کی پیشکش کو وزیراعظم جو ہیں وہ سنجیدہ لیں گے لیکن حکومت جو ہے وہ اس وقت بازابتہ طور پر مذاکرات کے لیے تیار ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی سے کوئی خطرہ نہیں ہے سیاسی طاقتیں اگر مل کر ملک کے لیے بہتری کا راستہ نکالنا چاہتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا اتراز ہوگا لیکن اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں اپنی اس وقت آپ کہہ لیں کے چیزیں جو ہیں انہیں کلئر کر رہے ہیں اور اپنا دامن جو ہے اسے جھاڑنے کے لیے تمام تر معاملات کر رہے ہیں پاکستان طریق انصاف اولو امریکہ کو آڑے آتھوں لے رہی ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان طریق انصاف کے مرکزی رانوما اور قابی سمبلی میں پی ٹی آئے کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب انہوں نے امریکی امانی نمائندگان میں قرارداد کی منظوری کے دو روز بعد سائفر کا الزام ایک بار پھر امریکہ پر آئید کیا ہے اور لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریہوب نے کہا کہ اسلامباد آئیکوٹ مدد کیس کا فیصلہ چالنج کر رہے ہیں وصروفیات کے باعث جنرل سیکٹری پی ٹی آئی کے عودے سے میں نے استیفہ دیا وزیراعظم نے تسلیم کیا کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے موسی نقوی نے ساڑھے چار سو عرب کی گندم درامت کرائی حکومت اب کہہ رہی ہے کہ ہم گندم برامت کریں گے ایک سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ امریکہ نے سائفر کے ذریعے پاکستان میں مداخلت کی اور امریکہ کی طرف سے ایک قرارداد جو کہ پاکستان کے الیکشنز کی اوپر سوالیا نشان ہے اس سے امریکہ کا وہ داغ نہیں دھولے گا پاکستان تحریک انصاف اپنے اصولی موقف کے اوپر اسی طریقے سے ڈٹی ہوئی ہے اچھا وہیں دوسری جانب فواد چودری صاحب جو ہیں وہ اس وقت ساری توجہ ان کے اوپر ہے رہو فسن صاحب نے بھی فواد چودری صاحب کی جو پی ٹی آئی میں واپس شمولیت ہے اس کی مخالفت کی اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اور کردار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیلٹر بھی بنے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیگل ٹیم کے بھی سربراہ حامد خان صاحب جو ہیں انہوں نے فواد چودری کی پارٹی میں واپسی کی مخالفت کی اور شازیب خانزادہ کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے لیے پارٹی کے اندر سے ایک اور پارٹی آئی پی پی بنوائی گئی فواد چودری اور عمران اسماعیل اس میں شامل ہوئے تھے فواد چودری اب کسی کے اشارے پر پارٹی کے خلاف بیانات دے رہی ہیں فواد چودری کی پی ٹی آئی میں واپسی کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ فواد چودری مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ کر بھاگ گیا پارٹی میں آنے کا فواد چودری کو کوئی حق نہیں فواد چودری صاحب نے اس کے اوپر ردعمل یہ دیا کہ حامد خان اصل میں پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں جب تک ان سے جان نہیں چھوڑائیں گے صحیح اپوزیشن نہیں کر سکتے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قد سے بڑے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں نہ آئیں اور اس سب کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ایبن یہ بھی کہا ہے کہ یہ کیڑوں کی طرح بسیکلی لائک انسیکس یہ پارٹی کو اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح کھا رہے ہیں یہ فواد چودری صاحب نے سٹیٹمنٹ دی اور فواد چودری صاحب کا یہ اس وقت مطالبہ جو ہے although یہ خبریں پہلے بھی آ چکی ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں اور پارٹی کے ایم این ایز جو ہیں پارلیمانی پارٹی کے اندر وہ یہ بات برملہ کہتے ہیں کہ جو سینئرز کچھ ہیں اس وقت موجودہ قیادت کے لوگ وہ ذرا چیزوں کو اپنی درست کریں اور وہ کمیٹی کمیٹی اور اہدہ اہدہ جو ہے وہ کھیلنے کے بجائے وہ ذرا افامو تفہیم سے دورا آگے بڑھیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے اگر جارحانہ حکمت عملی بھی اپنانی پڑتی ہے تو وہ حکمت عملی بھی اپنانے سے باز نہ آئیں یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اب پاکستان تحریک انصاف نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آگے ایک اور بڑا انتہام بھی کھڑا کر دیا یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق نظر سانی درخواست کو سپریم کورٹ کے تیرا رکنی فل کورٹ بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی درخواست دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن جس میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا تھا اس کے خلاف پی ٹی آئی کی انٹرا کوٹ ایک اپیل ہے اور اب وہ جو انٹرا کوٹ اپیل ہے وہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جیسے ذرا مقصوص نشستوں مالا تیرا ججوں کے سامنے کیس لگایا ہے نا اب یہ والا بھی لگائیں تحریک انصاف کی جانب سے درخواست بریسٹر علی زفر نے سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نظر سانی کی درخواست کو سنی اتحاد کانسل کی مقصوص تشستوں کے ہی لارجر بنچ کے سامنے سنا جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تیرا جنوری کے فیصلے سے پی ٹی آئی اور سپورٹرز کو نقصان پہنچ رہا ہے پی ٹی آئی ارکان فیصلے کے بعد بلے کے نشان پر انتخابات لڑنے سے محروم ہو گئے تھے کیس ووٹرز کے حق سے متعلق ہے جس کا آئین مکمل تحفظ دیتا ہے اور سپریم کورٹ میں قاضی صاحب جو ہیں جو انہوں نے ایک سیاسی جماعت کا عدالتی قتل کیا جیسے ذل فکار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا قاضی صاحب نے ایک سیاسی جماعت کا عدالتی قتل کیا تو اس کیس کے خلاف بھی اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بازابطہ طور پر میدان میں کود پڑی ہے اب ذرا آ جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ اہم خبروں کی اوپر ایک تو لاہور آئی کورٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا ڈسیئن آیا ہے لاہور آئی کورٹ نے عدلیہ میں سیول اور ملٹری ایجنسیوں کی مداخلت روکنے کے لیے ایسو پیز جاری کر دیئے ہیں لاہور آئی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے انصداد دہشت گردی ایٹی سی کے جج کو حراسہ کرنے کے معاملے میں چار صفات پر مشتمل تحریری ابوری حکم جاری کر دیا ہے جسٹس شاہد کریم نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے پانچ نکاتی ایسو پیز جاری کیے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم آفس جو ہے وہ آئی ایس آئی اور آئی بی سمیت تمام سیول اور ملٹری ایجنسیوں کو ہدایت جاری کرے کہ جنسیاں مستقبل میں آلہ اور ماہ تحت عدلیہ کے کسی جج یا ان کے عملے سے کوئی رابطہ نہ کریں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئی جی پنجاب بھی ماہ تحت افسروں کو عدلیہ میں مداخلت سے روکنے کی ہدایات جاری کریں ای ٹی سی عدالتوں کی سیکیورٹی کے لیے متلکہ جج سے مشابرت اور اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے لاہور آئی کھوٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ای ٹی سی کے ججز اپنے موبائل میں ہر کال ریکارڈ کریں پنجاب کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالتیں نو مئی کے کیسز کا ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کریں اور بلا خوف و خطر ڈٹ کر کریں جسٹس شاید کریم نے ہنہ حفیظ اللہ کو عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے ای ٹی سی جج سرکودہ کے معاملے پر عدالتی عملے کو تفتیش میں مکمل تعاون کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ تفتیشی عدالتی عملے سے تفتیش کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہائی کھوٹ کو فراہم کریں آٹھ جولائی تک عمل درامد کی رپورٹ جو ہے وہ بھی مانگ لی گئی ہے اور ایک اور دبنگ فیصلہ جو ہے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں وہ بھی آیا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ لاہور آئی کورٹ کے جو دبنگ جسٹس ہیں جسٹس امجد رفیق وہ اب محسن اختر قیانی بن چکے ہیں شہباز گل کے والے سے آج انہوں نے حکم نامے کا جو حصہ بنایا ہے باتیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ شہباز گل اگر تحریک انصاف چھوڑ دیں تو ان کا بھائی واپس آجائے گا شہباز گل کے بھائی کے وکیل کے بیان کو لاہور آئی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے حکم نامے کا حصہ بنا دیا لاہور آئی کورٹ نے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم کو چار جولائی کو طلب کر لیا عدالت نے موبائل فان کمپنیوں کو تین دن میں جیو فینسنگ کا ریکارڈ مہیا کرنے کے ہدایت کر دی جسٹس امجد رفیق نے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کی درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ تحریری آرڈر کے اندر یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ ایجنسی کے لوگوں نے شہباز گل سے رابطہ کر کے کہا کہ اگر پی ٹی آئی چھوڑ دو تو ہم تمہارے بھائی کو چھوڑ دیں گے اور اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو صورتحال بن گئی ہے اس کے اندر ایک جسٹس صاحب جو ہے ان کا ایک فیصلہ جو ایٹی سی کے جج والا لاور آئی کوٹ کا اور دوسرا شہباز گل کے بھائی والا معاملہ یہ دونوں معاملے جو ہے یہ مقتدرہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ جسٹس شہزاد ملک صاحب کو سپریم کوٹ بھیجنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ پیچھے جو کام پڑ گیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ایس او پیز جاری ہو گئے ہیں اسلامباد آئی کوٹ میں تو آلوڑی یہ جاری ہو چکے ہیں کہ کوئی ایجنسیوں کا بندہ ادھر آیا تو اس ایجنسی کے سربراہ کے خلاف کوئی نہ عدالت لگائیں گے اس لیے آپ نے دیکھا کہ اسلامباد آئی کوٹ کے کسی بندے سے اب رابطہ کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں اب لاہور آئی کوٹ نے بھی سٹینڈ لے لیا ہے جو ڈیشل آرڈر آ گیا ہے اور ایس او پیز جاری ہو گئے تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ کتنا آہم ہے اچھا بھئی دوسری جانب جسٹس تارک محمود جانگیری نے سیاسی مخالفین پر آباتے ہیں اسلامباد آئی کوٹ پھر میں بتاتا ہوں کہ کون سی شخصیت عمران خان اور مقدرہ کے درمیان تعلقات بہالی کی کوششیں شروع کر چکی ہے جسٹس تارک محمود جانگیری نے سیاسی مخالفین پر فریبلس مقدمات درج کرنے پر شیخ رشید کا ایک کیس ہے اس میں اہم نوٹ دیا ہے انہوں نے کہا کہ آئینی عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی جماعتیں حکومت میں ہوتے ہوئے سیاسی مخالفین پر فریبلس کیسز بناتی ہیں سیاسی مخالفین پر ایک ہی الزام پر ملک کے مختلف حصوں میں مقدمات درج کروائی جاتے ہیں سیاسی مخالفین کو اس طرح ٹورچر کرنا حراسہ کرنا سپریم کورٹ کے تیشدہ قانون کی سریحن خلاف ورزی ہے جمہوریت اور قانون کی اکمرانی کے لیے بھی یہ بھی درست نہیں کہ یہ کرنے سے پہلے دو دفعہ سوچنا چاہیے یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ نوٹ بھی بہت سے لوگوں کا پیچھا کرے گا اب ذرا آ جاتے ہیں ایک اہم ترین خبر کے اوپر اور یہ خبر دیئے جی انصار عباسی صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ انصار عباسی صاحب مقتدرہ کے والے سے واقف حال صاحبی ہیں سینئر صاحبی ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ ملک کے سرکردہ مذہبی سکولرز میں سے ایک مذہبی سکولرز میں سے ایک نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کوشش ایک مرتبہ تو ناکام رہی اور ایک باخبر ذریعے نے بتایا کہ یہ کوشش آٹھ فروری کے انتخابات سے پیلے کی گئی تھی اور ذرائع نے عالم کا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا اپریل دوہزار بائیس پہ حکومت سے نکال باہر کیے جانے کے بعد فوج اس کے عالی کمانڈرز اور حتہ کے موجودہ اور صاحب کا آرمی چیف کے خلاف عمران خان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے جو وہ الزامات لگا رہے ہیں اس کے تناظر میں اب جیل میں قید عمران خان کی ساکھ کے بہران کا ایک سنگین چیلنج درپیش ہے یہ لکھنا ہے انصار باسی صاحب کا کہ اس بات کی زمانت کون دے گا کہ عمران خان ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمیت لوگوں پر سنگین نویت کے الزامات نہیں لگائیں گے اب انصار باسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اس وقت بھی اور اس کا عنوان یہ ہے خبر کا کہ سرکردہ مذہبی عالم کی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات تہہ کرانے کی کوشش اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سی کوششیں تو ناکام رہیں لیکن یہ چیز بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس وقت بھی بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں کبھی آتا ہے کہ جی سابقا کچھ جرنیل کچھ بیوروکریٹ کچھ سینئر سے آسددان بھی کٹھے ہوئے ہیں اور اب مذہبی شخصیت کا اس سب کے اندر انٹر ہونا یہ بھی ایک بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ کے طور پر دیکھی جا رہی ہے چیز اور اس ایکویشن کے اندر ان کا شامل ہونا اہم ہے اپنا بہت کیا رکھیں اللہ نگیبان پاکستان زندہ بات